بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو آج کی ویڈیو میں ہم ریفررر میڈیکل ریپورٹ پینڈنگ ویڈ آثورٹی کا مطلب فیل ہے کہ آپ کا میڈیکل فیل ہو چکا ہے فل انفورمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح کی انفورمیشن ویڈیو میں اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کوئی بھی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ جائیں یا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ویڈیو لے کر آتے ہیں تو کافی لوگوں کا مجھے پہلے بھی سوال آتے ہیں انسٹاگرام پر بھی آتے ہیں تو میں نے آج سوال دیکھے اور ویڈیو بنانے کا سوچا ریفرーん میڈیکل ریپورٹ فول انفرمیشن دی جائے گی آپ کے مائنڈ کا جو ڈاؤٹ ہے اسے کو کلیر کر دیا جائے گا تو دیکھیں ریفران میڈیکل ریپورٹ پینڈگ ویڈ اتھورٹی یا میں آپ کو step by step بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا جو ذہن میں سوال چل رہے ہیں وہ clear ہو جائیں جب آپ میڈیکل کے لیے apply کرتے ہیں تو وہاں پر میڈیکل appointment ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا بائیومیٹرک ہوتا ہے بائیومیٹرک جیسے ہوتا ہے تو وہاں پر ٹک لگ جاتا ہے ادھر میں لگا دوں گا سائیڈ کے اوپر فوٹو ٹک لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل لیا جاتا ہے میڈیکل کے آگے ٹک لگ جاتا ہے پھر نیچے میڈیکل ریزالٹ ادھر آپ کا ٹک لہی لگتا ہے وہاں پر آپ کو لکھا آتا ہے referer medical report pending with authority ٹھیک ہے آپ کو سائیڈ پر دیکھ بھی رہا ہوگا یہ مسئلہ نظر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے تو آپ کی میڈیکل قطر authority کی طرف کیاویسی سینٹر والے جہاں جدھر آپ نے میڈیکل دی ہے کیاویسی میں میڈیکل دی ہے وہ پھر قطر authority کو آپ کا میڈیکل ریپورٹ سینٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے آپ کے میڈیکل ریپورٹ کو چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے پھر وہاں سے اگر ان کو پروور کر دیں تو پھر آپ کی میڈیکل ریپورٹ سڈمیٹ ہو جاتی ہے اگر وہاں سے کوئی مسئلہ آ جائے یا ان کو لگے یہ اس کے زیادہ مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا آتا ہے revisit to retest یعنی اگر کوئی مسئلہ نہ نکلے تو پھر آپ کا refer medical report pending with authority تین دن یا ایک ہفتے کی اندر اندر آپ کا ہٹ جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ نکل آئے پھر بھی pending میں پڑا رہے پڑا رہے تو میں نے پہلے بھی بتایا آپ مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو خود اپنے موبائل سے اس موبائل سے آپ کو solve کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ pending سے report کو کیسے ہٹانے تو کافی لوگ کومنٹ کریں گے تب ہی الگ ایک ویڈیو آئے گی اور آپ کو information دی جائے گی کہ اگر pending سے ایک ہفتے سے زیادہ time لگے تو اس کو pending سے کیسے نکالنا ہے تو میں نے بتا دیا refer medical report pending with authority کا کیا مطلب ہے کیا ویسی والے آپ کی medical report send کرتے ہیں قطر authority کو پھر وہاں آپ کی medical check ہوتی ہے check ہونے کے بعد آپ کی medical report اگر ٹھیک ہو تو submit ہو جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ نکل آئے تو revisit to retest کا option آ جاتا ہے اتنی بات clear ہوگی اور refer medical report pending with authority کو من ہے زیادہ کر آتا رہتا ہے میرا بھی refer medical report pending with authority کا option آ رہا تھا دو دن کے اندر ایک دن لگا لیں پوڑا اور ایک دن آدھا ڈیڑھ دن کے اندر میری medical report submit ہو گئی تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا میں نے تو دو سال پہلے کروایا تھا میرا تو easily ہو گیا تھا جلدی ہو گیا تھا لیکن ابھی جو مجھے comment آ رہے ہیں message آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینہ تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ اپنے agent سے بات کریں یا کیاو VC سے بات کریں یا مجھے بتائیں میں آپ کو خود اس mobile سے آپ کو بھی بتاؤں گا آپ خود apply کریں کیسے آپ کی medical report کو unpending سے پائے نکالنے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کر دیجے گا یوٹیوب چینل پر ملتی رہتی ہیں کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ جائیں یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ